ریڈ سی کے اندر یمنی ہوسیوں کے حملوں کا اٹیک کرنے کے لیے امریکہ نے تو انیس ممالک کا نیوی تحاد بنانے کا اعلان کیا لیکن ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیلی نیوی فورسز کہاں پر ہے کیا وہ اپنے شپس یعنی جو شپس اسرائیل آرہے ہوں یا جہاں سے جا رہے ہوں انہیں حفاظت فراہم نہیں کر سکتی وہاں بحر احمر یعنی ریڈ سی کے اندر یمنی ہوسیوں سے سیکیورٹی کے لیے اسرائیلی نیوی کو استعمال کیوں نہیں کیا جا رہا اس کے دو پہلو ہیں اس حوالے سے جب اسرائیلی نیوی پر پریشر بڑھنے لگا اور سوال پوچھا جا رہا تھا اور یہ سوال صرف اسرائیلی عوام ہی نہیں بلکہ اسرائیلی دیفنس فورسز کے اندر سے بھی یہ سوال اٹھایا جا رہا تھا جس میں اسرائیلی ائر فورس اور اسرائیلی آرمی شامل ہے ان کی جانب سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ نیوی اس وقت یمنی ہوسیوں پر اٹیک کیوں نہیں کر رہی اس کے جواب میں بتایا گیا کہ اسرائیلی نیوی غزہ کے اندر ہماس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں ٹارگٹ کو ہٹ کر رہی ہے دوسری جانب اسرائیلی نیوی کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یمنی ہوسی کس جگہ سے بیٹھ کر اٹیک کر رہے ہیں انہیں صرف اس وقت پتا چلتا ہے جب ڈران ان کے سر پر آن پہنچتا ہے یا پھر فورسز نیوی کے اندر موجود بحری جہاز کے اوپر اتر آتی ہیں اور کنٹرول سینٹر پر قبضہ کر لیتی ہیں دوسری جانب اسرائیلی وزیراعظم بینجمن نیتن یاہو اور آئی ڈی ایف کے سربراہ کے مابین ہونے والی ملاقات میں یہ موضوع بھی اٹھایا گیا کہ اب ہمارے پاس پیسے موجود نہیں ہیں تیاری کرنے کے لیے ایک خطیر رقم چاہیے ہم اس سے پہلے ہماس کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر پیسہ اور اپنے ملٹری ایکوپنٹ کو استعمال کر چکے ہیں ایسے میں اسرائیلی وزیراعظم بینجمن نیتن یاہو نے امریکہ کے سامنے یہ رونا رویا کہ ہماری نیوی ابھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ غزہ کے محاذ پر بھی لڑے اور یمنی ہوسیوں کو ریڈ سی کے اندر بھی جواب دیا جائے لہٰذا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے انیس ممالک کا اتحاد بنانے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں گزشتہ دو روز میں سامنے آنے والی خبریں انتہائی حیران کن تھی ایک تو یہ کہ بھارتی گجرات کے پاس ایک شپ پر حملہ کیا جاتا ہے اور پھر ایک ایسا شپ جس میں روس کے نیوکلیو پاور پلانٹ کی تفصیلات کے حوالے سے خبریں سوشل میڈیا پر گرتش کر رہی تھی ایسے شپ کو بھی نشانہ بنایا جانا جس میں روسی پاور پلانٹ کے ایکوپنٹ موجود ہوں تو یہ بڑا سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ امریکہ جان پوچھ کر اس جنگ میں پورے خطے کو گھیر کر لانا چاہتا ہے